موسیقی جے شری رام والمکی رامین سرگ ویس راجہ دشرت کی انرانیوں کا ویلاب شری رام کا کاوشلیا کے بھون میں جانا اور انہیں اپنے بنواز کی بات بتانا کاوشلیا کا اچیت ہو کر گرنا اور شری رام کے اٹھا دینے پر ان کی اوڑ دیکھ کر ویلاب کرنا ادھر پرش سنگھ شری رام ہاتھ جوڑے ہوئے جوں ہی کہ گئی کے محل سے باہر نکلے تیوں ہی انتاپور میں رہنے والی راج محلاؤں کا مہان آردنا شروع ہو گیا وے کہہ رہی تھی ہائے جو پتا کے آجیانہ دینے پر بھی سمست انتاپور کے آوشک کاریوں میں سوطہ سن لگن رہتے تھے جو ہم لوگوں کے سہارے اور رکھشک تھے وے شری رام آج ون کو چلے جائیں گے بے رگنات جی جن سے ہی جیسا ورطب اپنی ماتا کوشلیا کے ساتھ کرتے تھے ویسا ہی وہ ہمارے ساتھ بھی کرتے تھے تو کٹھور بات کہہ دینے پر بھی کپت نہیں ہوتے تھے دوسروں کے من میں کروڈ اتپن کرنے والی باتیں نہیں بولتے تھے تتھا جو کبھی روٹے ہوئے بیقتی کو بھی منا لیا کرتے تھے وے شری رام آج یہاں سے بن کو چلے جائیں گے بڑی خیت کی بات ہے کہ ہمارے مہاراج کی بدھی ماری گئی یہ اس سمیں سمپونڈ جیب جگت کا بیناش کرنے پر تلے ہوئے ہیں تب ہی تو یہ سمست پرانیوں کے جیوان آدھار شری رام کا پڑتیا کر رہے ہیں اس پرکار سمست رانیا اپنے پتی کو کوسنے لگی اور بچڑوں سے بچڑی ہوئی گو کی طرح اچھ سور سے کرندن کرنے لگی انتہ پور کا وہے وہے کر آرت ناس سن کر مہاراج دشت نے پتر شوک سے سنتپت ہو لجہ کے مارے بچھونے میں ہی اپنے کو چھپا لیا ادھار جتیندری شری رام چندر جی سوچنوں کے دکھ سے ادھک خنن ہو کر ہاتھی کے سمان لمبی سانس کھینستے ہوئے بھائی لکشمن کے ساتھ ماتا کے انتہ پور میں لئے بہاں انہوں نے اور انہیں بدھائی دینے لگے دوار کے کاریے میں لگی ہوئی بہت سی نویس کا ایوام برد عوستہ والی استریاں دکھائی پڑی انہیں دیکھ کر ان سب استریوں کو بہت ہرش ہوا شری رام کو بدھائی دے کر ان استریوں نے تتکال محل کے بھیتر پرویش کیا اور ترنت ہی شری رام چندر جی کی ماتا کو ان کے آگمن کا پریے سماچار سنایا اس سمیں دیوی کوشلیا پتر کی منگل کامنا سے رات بھر جاگ کر سویرے ایک آگر چتھو بھگبان بشنوں کا پوزن کر رہی تھی ویرے شمین وستر پہن کر بڑی پرسنیتا کے ساتھ نرنتر ورت پرائن ہو کر منگل کرت پون کرنے کے پسچات منتر چارن پور وقت اس سمیں اگنی میں آہوٹی دے رہی تھی اس سمیں شری رام نے ماتا کے اس انتہ پور میں پرویش کر کے وہاں ماتا کو دیکھا وہ اگنی میں آہوٹی کر آ رہی تھی رہنندن نے دیکھا تو وہاں دیبکاریے کے لیے بہت سی سامگری سنگھرے کر کے رکھی ہوئی ہے دہی، اکشت، گھی، مودک، حوش، دھان کا لابا، سفید مالا، خیر، خجڑی، سمیدھا اور بھرے ہوئے کلش یہ سب بہاں درشٹی گوچر ہو رہے تھے اتم کانتی والی ماتا کوشلیا سفید رنگ کی ریشمن ساڑی پہنے ہوئے تھیں ویورت کے انشتھان سے دربل ہو گئی تھی اور اسٹھ دیپتہ کا ترپن کر رہی تھی اس عوستہ میں شری رام نے انہیں دیکھا ماتا کا آنند بڑھانے والے پریے پتر کو بہت دیر کے بعد سامنے اپستھت دیکھا کاشلیا دیوی بڑے حرش میں بھر کر ان کی اور چلی مانو جیسے کوئی گائے اپنے بچھڑے کو دیکھ کر بڑے حرش کے ساتھ اس کے پاس آئی ہوں رگناتھ جی نے نکٹ آئی ماتا کے چرنوں میں پرنام کیا اور ماتا کوشلیا نے انہیں دونوں بھجاؤں سے کسکر چھاتی سے لگا لیا تتھا بڑے پیار سے ان کا مستق سنگھا اس سمیں کوشلیا دیوی نے اپنے درجے پتر شری رام سے پتر اس نے بش یہ پریے ایوام ہتھکر بات کہی بیٹا بیٹا تم دھرمشیل برد ایوام مہاتما مہارشیوں کے سمان آئیو کیرتی اور کلوچت دھرم پرابت کرو رہنندن اب تم جا کر اپنے ستھپڑتے گپتہ راجہ کا درشن کرو وہ دھرم آتما نریش آج ہی تمہارا یوبراج کے پد پر ابشیک کریں گے یہ کہہ کر ماتا نے انہیں بیٹھنے کے لیے آسن دیا اور بھوجن کرنے کو کہا بھوجن کے لیے نمترت ہو کر شری رام نے اس آسن کا اسپرش ماتر کر لیا پھر وہ انجلی پھیلا کر ماتا سے کچھ کہنے کو ادھت ہوئے وہ سبحاب سے ہی بینے شیل تھے تتھا ماتا کے گورب سے بھی ان کے سامنے نتمس تک ہو گئے انہیں دنڈ کارن کے لیے پرستان کرنا تھا اتہا وہ اس کے لیے آگیا لینے کا اپکرم کرنے لگے انہوں نے کہا ماں نشچے ہی تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے اوپر مہان بھے اپستت ہو گیا ہے اس سمیں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اسے سن کر تم کو سیتا کو اور لکشمن کو بھی بہت دکھ ہوگا تتھا بھی کہوں گا اب تو میں دنڈ کارن میں جاؤں گا اتہا ایسا بہو مولے آسن کی مجھے کیا آوشکتہ ہے اب میرے لیے یہ کشکی چٹائی پر بیٹھنے کا سمیں آ گیا ہے میں راج بھوگ بستو کا تیاغ کر کے مونی کی بھادی کند مول اور پھولوں سے جیون نروحہ کرتا ہوا چودہ بھرش تک نرجن بن میں نواز کروں گا مہاراج یو راج کا پد بھرت کو دے رہے ہیں اور مجھے تپس بھی ونا کر دنڈ کارن میں بھیج رہے ہیں اتہا چودہ بھرشوں تک نرجن بن میں رہوں گا اور جنگل میں سلب ہونے والے وَلْكَلْ آدھی کو دھارن کر کے پھل مول کے آہار سے ہی جیون نروحہ کرتا رہوں گا یہ اپریے بات سن کر ون میں فرسے سے کٹی ہوئی شال ورکش کی شاکھا کے سمان کوشلیا دیوی سیسا پرتھوی پر گر پڑی مانو سوارگ سے کوئی دیوانگنا بھوطل پر آگری ہو جنہوں نے جیون میں کبھی دکھ نہیں دیکھا تھا جو دکھ بھوگنے کے یوگ نہیں تھی انہی ماتا کوشلیا کو کٹی ہوئی کدلی کی بھانتی اچیت عوستہ میں بھوومی پر پڑی دیکھا جیسے کوئی گھوڑی پہلے بڑا بھاری بوجھ ڈھو چکی ہو اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے دھرتی پر لوٹ پوٹ کر اٹھی ہو اسی طرح اٹھی ہوئی کوشلیا جی کے سمست انگوں میں دھول لپٹ گئی تھی اور بے اتینت دین دشا کو پہنچ گئی تھی اس عوستہ میں شری رام نے اپنے ہاتھ سے ان کے انگوں کی دھول پہنچی کوشلیا جی نے جیون میں پہلے صدا سکھ ہی دیکھا تھا اور اسی کے یوگ تھی پرانتو اس سمیں بے دکھ سے کاتر ہو اٹھیں انہوں نے لکشمن کے سنتے ہوئے اپنے پاس بیٹھے پرش سنگھ شری رام سے اس پرکار کہا بیٹا رغنندن یدی تمہارا جنم نہ ہوا ہوتا تو مجھے اس ایک ہی بات کا شوک رہتا آج جو مجھ پر اتنا بھاری دکھ آن پڑا ہے اسے بندیا ہونے پر مجھے نہیں دیکھنا پڑتا بیٹا بندیا کو ایک مانسک شوک ہوتا ہے اس کے من میں یہ سنتاب بنا رہتا ہے کہ مجھے کوئی سنتان نہیں ہے اس کے سوا دوسرا کوئی دکھ اسے نہیں ہوتا بیٹا رام پتی کے پربتکال میں ایک جیشت پتنی کو جو کلیان یا سکھ ٹرابت ہونا چاہیے وہے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملا سوستی تھی پتر کے راج میں میں سب سکھ دیکھ لوں گی اور اسی آشا سے میں اب تک جیتی رہی بڑی رانی ہو کر بھی مجھے اپنی باتوں سے ہرد کو ودین کر دینے والی چھوٹی سوتوں سے بہت سے اپریے بچن سننے پڑیں گے اس طریقے لیے اس سے بڑھ کر مہان دکھ اور کیا ہوگا اتہا میرا شوک اور ویلاپ جیسا ہے اس کا کبھی کوئی انت نہیں ہے دات تمہارے نکٹ رہنے پر بھی میں اس پرکار سوتوں سے ترسکت رہی ہوں پھر تمہارے پردیش چلے جانے پر میری کیا دشا ہوگی اس دشا میں تو میرا مرن ہی نشجت ہے پتی کی اور سے مجھے سدہ اتینت ترسکار اتھوہ کڑی فٹکار ہی ملی ہے کبھی پیار اور سممان نہیں پرابط ہوا ہے میں کہ گئی کی داسیوں کے برابر اتھوہ ان سے بھی گئی بیتی ہوں جو کوئی میری سیوہ میں رہتا یا میرا انسرن کرتا ہے بہوی کے کئی کے بیٹے کو دیکھ کر چپ ہو جاتا ہے مجھ سے بات نہیں کرتا ہے بیٹا اس درگتی میں پڑھ کر میں سدہ کروڈھی سبحاب کے کارن کٹو بچن بولنے والے اس کے کئی کے مخ کو کیسے دیکھ سکوں گی رہو نندن تمہارے اپنے اندوتیے جن کے لیے سترہ ورش بیت چکے ہیں ارثات اب تم ستائیس ورش کے ہو گئے ہو اب تک میں یہی آشہ لگا کے چلی آئی کہ اب میرا دکھ دور ہو جائے گا راگھاو اب اس بڑا پے میں اس طرح سوتوں کا ترسکار اور اس سے ہونے والے مہان اکشے دکھ کو میں ادھک کال تک نہیں سہ سکتی پون چندرما کے سمان تمہارے منوہر مخ کو دیکھے بینا میں دینیے جیون برتی سے رہ کر کیسے نربہ کروں گی بیٹا یدی تمہیں اس دیش سے نکل ہی جانا ہے تو مجھ بھاگ گہینا نے بارم بار اپواس دیپتاؤں کا دھیان تدھا بہت سے پریشنم جنک پھائے کر کے بیرت ہی تمہارا اتنے کشٹ سے پالن پوشڑ کیا ہے میں سمستی ہوں کی نشچے ہی یہ میرا اہردے بڑا کٹھور ہے جو تمہارے بچھو کی بات سن کر بھی ورشا کال کے نو تنجل کے پرواس سے ٹکرائے ہوئے مہا ندی کے ایک اگار کی بھانتی فٹ نہیں جاتا ہے نشچے ہی میرے لیے کہیں موت نہیں ہے یمراج کے گھر میں بھی میرے لیے جگہ نہیں ہے تب ہی تو جیسے کسی روتی ہوئی مرگی کو سنگ جوبرجستی اٹھا لے جاتا ہے اسی پرکار یمراج مجھے آج ہی اٹھا کے لے جانا نہیں چاہتے اوششے ہی میرا کٹھور ہردے لوہے کا بنا ہوا ہے جو پرتوی پر پڑھنے پر بھی نہ تو پڑھتا ہے اور نہ ٹوڑتا ہے اسی دکھ سے بیابت ہوئے اس شریر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے ہیں نشچے ہی مرتیوکال آئے بینا کسی کا مرن سمبھو نہیں ہے سب سے ادھک دکھ کی بات تو یہ ہے کی پتر کے سخ کے لیے میرے دوارہ کیے گئے برت دان اور سائم سب بیارت چلے گئے میں سنتان کی ہت کامنا سے جو تب کیا کرتی تھی بہبی اوپر سے بوئے ہوئے بیج کی بھانتی نشفل ہو گیا یدی کوئی منش بھاری دکھ سے پیڑی تھو اسامے میں اپنی اچھا کے انسوار مرتیو پا سکے تو میں تمہارے بینا اپنے بچڑے سے بچڑی ہوئی گائے کی بھاتی آج ہی امراج کی سبحہ میں چلی جاؤں چندرما کے سمان منوہر مخکانتی والے شریرام یدی میری مرتیو نہیں ہوتی ہے تو تمہارے بینا یہاں بیارت کچھ جیوان میں بندھے ہوئے اپنے پتر شریرہ ناتھی جی کی اور دیکھ کر ماتا کو شلیا اس سمیں بہت بلاب کرنے لگی مانو کوئی کننری اپنے پتر کو بندھن میں پڑا ہوا دیکھ کر بلگ رہی ہو جائے شریرام